پہلا دن تھا پہلا سیشن بلکل اچھا نہیں تھا بشک آپ نے آج کے دن میں دو بکٹ لیئے کیا وجہ آپ پچھ سے اور نمیر سے فائدہ نہیں اٹھا سکے آپ نے اچھی بولنگ کی پہلے سیشن میں یا آپ سمجھتے ہیں سر لنگا اچھا کھیلہ جی دیکھیں پہلا جس طرح بولنگ کرنی چاہیے تینمی میں شاید اس طرح نہیں ہوئی لیکن بعد میں یہی پلین تھا ہمارا کہ ہم نے کنٹین کرنا ہے تو اسی پلین پہ ہم گئے کنٹین پہ گئے تو ریزلٹ اچھا ملے اچھا نسیم شاہ یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے بیٹ کیا دوسرے سیشن میں خاص طور پر آخری آورز میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو وکٹیں کم بلی ہیں آپ زیادہ وکٹیں لے سکتے تھے جیسی آپ نے بالنگ کروائی جی بالکل ایک آدھی وکٹ اور بھی بن سکتی تھی جس طرح کے لاسٹ میں بولنگ ہو رہی تھی لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل ان کو جلدی سے جلدی آؤٹ کریں دو سو پچاس سے پہلے کوشش کریں گے کہ ان کو آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ چاہو نسیم آپ پاکستان میں آپ کا ڈیبیو پہ تھا بہت عرصے کے بعد آپ پاکستان میں اپنے کراؤڈ کے سامنے کھیل رہے تھے کوئی پریشر تھا نہیں پریشر تو کوئی نہیں تھا اور میں بڑا ایکسائیٹڈ تھا اپنے ہوم گراؤن میں ہوم کراؤڈ کے سامنے کھیل رہا کہ کیا بھی ہم آسٹریلیا گئے تھے تو وہاں پہ جس طرح میں دیکھنے کو ملا کہ ہوم مطلب ان کے ہوم گراؤن تھے اور بولر کو جس طرح وہ لوگ سپورٹ کرتے تھے تو آج مجھے بولنگ کا بڑا مزہ آرہا تھا کہ اپنے کراؤڈ ہر بول کے ساتھ ہمیں سپورٹ کرتے تھے تو بڑا انجوائی کی ہم نے نسیم آپ کو پہلے بولنگ کا چانس ملا پاکستان کو اور موائسٹر بھی تھا تھا تھوڑا سا کیونکہ بارش ہوئی بھی تھی لیکن پہلے سیشن میں وکٹس نہیں لے سکے تو کیا لائنے لین پہ کنٹرول حاصل کیا آپ نے سیکنڈ سیشن میں زیادہ فائدہ من ساپت ہویا چی دیکھیں کرکٹ ہے اس میں ہوتا ہے کہ بلکل وکٹ میں نمی تھی لیکن بولنگ اچھی ہوئی کچھ وہ بھی پہلا سیشن بڑا اچھا کے لئے لیکن اس کے بعد جو ہم نے بس یہی پلین کیا تھا کہ ہم نے کنٹین کرنا ہے تو اسی میں ہم کامیاب ہوئے ہیں نسیم آپ نے اسٹریلیا کی بات منشن کی ہے ایسا ایسا کیا ہوا تھا جو ورکلوڈ مینج کرنے کے لئے آپ کو نہیں کھلایا گیا اگلا ٹیسٹ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن منجمنٹ بہتر سمجھتے کس طرح وہ لوگ مجھے لے کے چلتے ہیں تو اس طرح کوئی مسئلہ نہیں نسیم آپ بتائیں کہ پیچ کے حوالے سے آپ کو کیسا پیل ہو رہا ہے کہ یہ فاسٹ بولرز کو مدد دے رہی ہے اور یہاں پر سپنر کا کوئی کردار ہو سکتا تھا یا صرف فاسٹ بولنگ کے لئے ہی ہے یہ جی دیکھیں فاسٹ بولنگ کا بالکل جو اچھے اریا سے بول کرتے تھے تو ہیلپ ملتا تھا اور جس طرح ہم نے بولنگ کیا ہے عثمان بھئی نے جس طرح کی بولنگ کیا اچھے لائن لینڈ سے کیا ہے چھہین نے جس طرح کی بولنگ کیا اس کے علیہ وعب آس بھئی نے جس طرح کی بولنگ کیا لائن لینڈ پہ کنٹین رکھا ہے تو فائدے ملا ہے جی 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 جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں بڑا ایکسائیٹ تھا بڑا خوش تھا کیونکہ اپنے ہومگراوڈ میں اور ہومگراوڈ میں ایسے کلے ایسے لگتے ہیں جیسے بالکل اپنے گھر میں کلتے ہیں تو گھر کے طرح جس طرح سپورٹ ملی ہے ہر بول کے ساتھ ہر اچھے بول کے ساتھ سپورٹ ملی ہے اور کروڈ کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور رائے اور بڑا مزا ہے جی دیکھیں وہ کوچز بہتر سمجھتے کہ وکٹ میں سپنر کی ضرورت تھی یا نہیں تھی لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ لنچ کے بعد جب آئے تو اچھا ہوا لیکن پہلے کوشش کر رہے تھے وکٹ لینے کے تو بعد میں ہم نے یہی پلین کیا تھا کہ ہم نے کنٹین کرنا اور اسی میں ہم کامیاب ہو نہیں سر اس طرح کا تو کوئی ریکارڈ سوچا نہیں ہے لیکن میری یہی کوشش ہوگی کہ جی طرح بھی کھلوں اپنے ملک کے لئے اچھا کھلوں اچھی پرفارمنس کروں کے بعد میں لوگ اچھے نام سے پکارے نہیں دیکھیں یہ کرکٹ ہے اس میں اس سے ہو جاتا ہے کہ آپ بطلب کے جس طرح کی وکٹ تھی بولنوں نے پہلے اس پل میں کوشش کی وکٹ لینے کے لیکن انفورچنٹلی وکٹ نہیں ملی اس کے بعد ہم نے اپنے پلین کو تھوڑا سا چینج کی اور ہم نے کیا کہ ہم کنٹین تھوڑا سا میڈن آور کریں گے تو اس میں ہم کامیاب ہوں شکریہ شکریہ